لالے، لالے، ابھی آپ عمر قید کے ستاک آتی آئے ہیں اور آپ پھر یہ دشمنی اور میں کیا دروں؟ اگر وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے تو آپ نے آنا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوگا اس کو؟ کیوں نہ بناو؟ ہمارا ابھی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن وہ لڑکی تو ابھی کو پسند نہیں کرتی نا؟ جب رشتے چڑھتے ہیں نا اکثر اوقات لڑکیوں کو لڑکا پسند نہیں ہوتا پھر بھی شادی ہو جاتی ہے تو محبت تو نہیں ہوتی نا؟ ہاں محبت نہیں ہوتی سارا دن اس کے چہرے کو جہن میں کماؤ خود با خود محبت ہو جائے گی لیکن آپ کے ذہن میں جو چہرہ گھونتا ہے نا اس سے تو آپ کو مفرت ہو جاتی ہے نا؟ دشمنی کی پریڑ میں بھی میری پیاری پیرن ہمیشہ میرے سین میں رہتی ہے اور وہ فرض بھی جسے دلن منا کے پورا کم مہمن ہو لالک آپ کی بہن میں جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ میری مظلوں کے ساتھ میں زندہ رہیں اور زندہ ہی تو ہوں میں ہاں آپ زندہ ہے اس گھر سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ زندہ ہی ہوتے ہیں لالک لیکن میرے دل پریشان رہتا ہے جب تک آپ گھر واپس نہیں آجاتے اور کچھ نہیں ہوگا میری پیارے تیری دعائیں چھو ہوتی ہیں میرے ساتھ اور مجھے کچھ نہیں ہوگا دعائیں تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں لالے ہوں سکتا ہے جس کو آپ مارنے جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ سے زیادہ دعائیں ہوں تو آپ جہاں میری پیاری اس بہن جا کے سو جا اور مجھے اس لڑکی کو برامت کرنے کے بارے میں سوچنے دل جسے انہوں نے خود سپایا ہوگا آپ یہ کیسے کہہ سکتے لالے وہ اپنے عزت کو کیل اچھا لیں گے اور تو پوری ہی تو نہیں سمجھے گی اگر جل جا جا کے سو جا 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 کے سو جا چل لالے آپ بہت سکتی ہیں تو بھی کم ہے چل جا جا شاپاں جا 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 اتنے زدی ہیں نا کہ بس اب اگر دو کہنٹے باقی ہیں غسمان لے کے نصیب پلٹنے میں صف بسم اللہ کریں گے آج اس ملے میں گئے ہوا ہے جو کمی سوچا نہیں تھا عزت داروں کے اس چوک سے عزت کا جنازہ اٹھ گیا ہی ماتھ کنے والوں کو ماتھ کنے کامی پر ایک دن ایک بہر رستہ دکھا دیا اس کو گیا میاں جی لڑکے آگے باقی لڑکے کہاں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں میاں جی سب راستہ میں بٹھا دو ان کو اور ان کو سمجھا دو کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے وہ نہیں مار دے اسے موسیقی ساتھ بسم اللہ گرہ مولی صاحب تشریف رکھیں لبنہ امید کے آرنے کے بہت عرصے کے بات چکر لگایا آپ نے بس پی پی اوٹ بینکوف کے مشورے بیمار کھا گیا مولا تاریخ ہے کھلی کتاب کی طرح سامنے ہی کہ اندونی اس شہر سے کبھی کوئی عورت ام پی اے یا ام این اے کا الیکشن نہیں کی تھی ہاں عورتوں کی وجہ سے مرب جیتے رہے لیکن اس بار تاریخ بدر بھی لبنہ امید کو سپورٹ پریپیکر کی ہے وہ ہمارے دشمن ہے اور تم اس کے ست بسم اللہ کرا دشمن کو دشمنی ہی مارے تم مزات ہے لیکن میں اس پر مرنے والے بہت ہاں گلنار پراندی آج بھانا بھلے کا ٹائم دیا ہے میں نے انہیں اگر میں نے لڑکی پراند کر دی تو ٹھیک ورنہ ان کی زندگی کا اکلا ٹائم ست بسم میں لوگ اور ہوں یہ کیا کر رہے ہیں آجی تیاری کس کی اس جان کی جو ہمارے ملے کی عزت بچھٹ جانے کے بعد شروع ہوئی ہے اس طرح تو دونے طرف کا جانے اکسان ہو جائے گا میاں جی جب یہ سوچ لیا جائے کہ بندوق سے گولید نکل نہیں ہے تو پھر جانوں کی جمع تفریق نہیں کرتے 이라고 فکر جسAP جیمع پھر چون جیمع موسیقی موسیقی السلام علیکم میاں جی وارلیکم السلام پتری میاں جی یہ سب تو کارجا پتری چل شابس موسیقی 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 پری پیکر کہاں ہے گھر پر ہی ہے میاں جی اسے کار سے باز آنے کلنے دینا اس نے میری مان نہیں ہے بھلا آپ تو سمجھیں لبنہ امید بھی آنے والی ہے اس نے جاگر اسے بتا دینا ہے وہ باز سن کر پری پیکر کو فون کرے گی وہ نہ سمجھا تو یہاں آئے گی نا کیا میرا اتنا حق بھی نہیں ہے پھر تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے میں نے کہا کیا ہے صرف یہی نا کہ کسی بھی قسم کی لڑائی جھگرانی ہونا چاہیے دیکھو سمجھانا میرا کام تھا اب ماننا تمہاری اپنی مرضی رکھتی ہوں میں بعد میں کروں گے پھر یہ لے آپ کی میڈیسنز پتہ نہیں یہ محلے میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو تمام لڑکے گنس لیے مختلف سپارٹس پر بیٹھیں ایسا لگتا ہے جیسے محلے میں کوئی جنگ ہونے جا رہی ہو سمجھایا تو ہے اسے میں نے آپ کو کیا لگتا ہے وہ سمجھ کیا ہوگا کہا تو ہے میں نے کہ کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑانی ہونا چاہیے اور آپ نے یقین کر لیا جو عورتیں مرد کی زبان پر اعتبار کرتی ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہیں جو عورتیں مرد کی زبان پر اعتبار نہیں کرتی ہیں وہی ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہیں عورت کا شک مرد کو زدی بنا دیتا ہے اور پھر مرد زد میں آ کر وہ سب کچھ کر جاتا ہے اور شکی عورتوں کے پاس سوائے پشتاوے کے پھر کچھ نہیں رہ جاتا اس لئے عورت کو ہمیشہ اس مرد پر اعتبار کرنا چاہیے جو اسے چادر اور چار دیواری کا تحفت دیتا ہے خوشی راس نہیں پھر ہی پیکر تو کدر جا رہے ہیں جہاں سو نونے آنا چل میں بھی ساتھ چلتا ہوں نا جہاں میرے پاس کوئی ساتھ جائے گا نا کوئی پچھے آئے گا کسندو دی پریپیکر میں اپنی بس میاں جی میاں جی میاں جی میاں جی میاں جی اس نے اپنی قسم دے دی تھی کہتا میرے پچھے کو انہا ہے میں جاتی ہوں اس کے پیچھے کیونکہ میرا شمار کوئی میں نہیں ہوتا بلکہ میرا تو شماری نہیں ہوتا دشمن کو مارنے سے پہلے تجھے گھولی مار گے گا اچھا ہے نہیں سندگی تو ملی نہیں ماتے مل جائے گی اس کے ہاتھ سے اور رکھے یہاں رہے کہ اس کا انتظار کر ست بسم اللہ کرا تو جب کڑی کی سوئی بارہ کو خواست کرے تو اس ملی کی ہر جان کو اپنے جان کر دو میرا خیال ہے جو ٹارگٹ پہ انہوں نے ہی مارا جو تو بہتر ہے ہوئے بس سب ایک جان ہے ایک دوسرے کے لیے مرنے کو تیار پھر تو جان لینے مشکل ہو جائے گی پراندی صاحب ست بسم اللہ گرہ ایک گولی سے دو مریں گے ایک وہ جو نشانے پہ ہوگا دوسرا وہ جو اس کو بچانے کے لیے آئے گا ہے ہاں جو را بھی تیرا سپر ترے گھر کی بلیز پر مقابیوں نے ست بسم اللہ کرا کھیلا آئے ہو فیس ٹو فیس بات کرنے کیونکہ جنہیں تُو بیٹھ لنا ہے گا تھا ان میں سے اتنا سلامت واپس نہیں آنا تھا دشمنی کی جو نین تُو کھوڑ رہا ہے وہ خون سے بلنی پڑے گی سمجھان ہے سمجھ جائے گا تو بچ جائے گا ابھی بات کرنے آئے کیونکہ میاں جی کہتے ہیں پہلے بات کر کے سمجھاؤ سمجھنا آئے تو مار سن اگر پھر بھی نہ سمجھے تو مار دو جسٹ کل دن اور جب پری پیکر میں مارنے کا فیصلہ کر لیا تو توجہ سانے میں نے دن تم میں تیری بات میں تم میں اس بات کے بعد کتنا تم میں وہ تو دکھا نا حضار پراندی نا زید نہیں لگا رہی کیا کرو آئے آئے زید اچھی لگتی ہے مجھے انسان کے آت میں رسی ہو تو وہ بھی بڑی اچھی لگتی لیکن جب وہ بھنڈا بن جائے تو بہت بڑی آخری آخری فل اینڈ فائنل اگور نہیں اس مہمبے کی طرف آپ کو تھا کے بھنی دیکھ لیا for all times to come انہیں سنجھائے گزار پراندی گدھر کی کونک سے شیئر نہیں درتے لیکنی انہیں آتا تو نمونہ دکھاؤں ایک بات اور وہ ملام محبت کی یادگار ہے جان صرف محبت بانٹی جاتی نفرت کی عادت نہ ڈالا موسیقی سمنی انتخاباد میں سبائی حلکہ نمبر ایسا پیالی سے لبنہ حمید بلا مقابلہ کامیاب کتی پیاری لگ رہی ہے آپ جانتی ہے میں نے نئی نئی سیاست شروع کی تو جب میں گھر سے باہر جاتی یا آفیس سے واپس گھر آ رہی ہوتی تو پری پیکر اپنے لفنٹوں کے ساتھ مجھے دیکھ کر کیا کہتا تھا ہاں یقیناً دل پہ ہاتھ رکھ کے پیار کا اظہار کرتا ہوگا پیار کا اظہار اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا تو پھر کیا کہتا تھا کہتا تھا با عدب با ملائزہ ہوشیاز نگاہیں نیتی واہ میرے باچھا نے شروع دن سے ہی آپ کو رانی سمجھا ہے ہے نا ہاں مجھے شروع شروع میں مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگتی تھی میں اکثر میہ جی سے جا کر اس کی شکایت لگا دیتی میہ جی سے تو وہ بہت ڈرتا ہے نہیں ڈرتا نہیں ہے ان سے بہت پیار کرتا ہے مجھ سے بھی زیادہ مجھے نراز کر لیتا تھا مگر میہ جی کو نراز نہیں کرتا تھا پھر آپ کو کب احساس ہوا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے ہاں پہلے دن سے ہی ہاں کیونکہ میہ جی کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھ کر تمہارے دل کی دھرکن تیز ہو جائے جو نظر نہ آئے اور تمہاری نظر اسے دھوننا شروع کر دیں تو سمجھو تمہیں اس سے پیار ہے لیکن اب تو اس نے کبھی نہیں کہا میہ جی نے منہ کر دیا تھا نا آپ کا دل تو بہت چاہتا ہوگا کہ آپ دوبارہ سنیں پا دب پا ملائزہ خوشیار ہے نا دل تو چاہتا ہے مگر کہتی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے لبنا حمید تم ایک بات پر ٹکتی نہیں ہوں مگر اب ٹک گئی ہوں اپنے چانے من جانے جگر پڑی پیکر کر گئے موسیقی 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 میں تجھ سے یہ نہیں پوچھو گا کہ تُو کیا کر کے آیا بیوہ جی بارے سے لیے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی نا میرے باشا نا وہ ایک باری بکر وہ کیلہ آیا تھا اس کے بدلے میں بھی اکیلا آیا ہوں تو اگر زدی ہے میں بھی کچھ کام نہیں موسیقی موسیقی لوگ گزار پراندیج جو تشمنی کی راہ پر چل پڑے انہیں ماں سے ڈرنے لگتا تو تیار ہو جا گزار پراندی ناکہ میں منع کیا رہا یار سونے اور سماجے دشمنی کے رسے کا موڑ اگر پری پیکر کے سامنے آ جائے تو پھر سندہ سلامت یوٹر نہیں لیا جاتا ست بسم اللہ کرا نا اور نا بسم اللہ اب میں نے پڑھنی اور پھر لوگوں نے سوڑ کے کہنا ہے انن لیلہ اللہ حافظ اللہ حافظ چلا گولی اگر اس نے یہاں مار دیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ پری پیکر نے گا رہا ہے انہیں سیگو مار دیا سیگو مار دیا اب ایسے آج تجھے ایک دشمن کی ماننے واقعی دکھاؤں گا آجا نا 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 یہ تیار کرنے والوں کی جگہ ہے مطاف مطاف اے ر LIVE دیکھیں تیار ہے کہ وہ بہت کے دو کو چل دیئے نا نا نمک نکارا نا اور مجھے نمک لال کرنے کی عادت رہی ہے اور وہ جاواز کے پیچھے جا اس کو بہت پھیکی لے کیا ہے سوڑے صرف ان میں چکل بات جاوے تم سب بھی جاؤ ون ٹو ون بات کرنے سے معاف کر دینا مائی با آپ بھی جا کے سو جائیں میں وعدہ کرتا تھا یہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگی ہاں تیسری گلی کے چھٹے اگر یہاں سکا آگئے سبھی میرا کا قصور نہیں ایک دن سب نے مر جانا ہے یہ تیرے ہاتھ سے مر جائے گا کوئی تجھے مار دے گا پھر ایک ہن کا مرے گا ایک دن یہاں کوئی لاش گرے گی سب مرنے والے قبر میں چلے جائیں گے سک جانی ہے قبروں کی مٹی بھی پر وہ آنکھ نہیں سکڑی جو جانے والوں کے غم میں آسموں سے پار جانی ہے یہ خدا کا واستہ ہے اگر مزنے کا فیصلہ کاری لیا ہے تو پہلے اسے مار دو جو تیرے جانے کے بعد ہر دن ہر پل مرے گا تو پھر کیا کروں نہیں آجی ہاتھ جوڑ کے مافی مانگنو اسے تیرے ہی پتری مافی تو اس سے مانگی جاتی ہے جو مافی دینے کے قابل ہو بس ایک رقویسٹ ہے یہ جو انا کی جنگ شروع ہی ہے اس میں سب کچھ فنا ہو جائے گا بس اسے فنا نہ ہونے دو فنا نہ ہونے دو قدری موسیقی 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 اوے بلو کڑائی آجائے تو اسے اچھی طرح کھلا کر رفت کر دینا ٹھیک ہے مرمات شاہ تو بھی سلے گزار پراندی یہاں سے جاتے ہوئے یہ یقین کر کے جانا تیر نصیب میں سے اچھے دن آج ختم ہوئے فوریور فون سون لے گزار پراندی کلی کی نکر پر کھڑے ہوئے تیرے گاڑ پوچھ رہے ہوں گے ہم آئے یا انتظار کریں دیکھایا ہوں تیری بادری کا نمونہ گڑائی تم لو کھالو سالک مرچو والی گڑائی صحیح بنو آگے لائے ہوں میرے بادشاہ مجھے یقین تھا حرام کھانے والے کو خلال کبھی عزم نہیں ہونا صد بسم اللہ کرام موسیقی صد بسم اللہ موسیقی اور تو بجھے میرے کار بے مارے گا ابھی بات کرنے آیا ہوں کیونکہ میاں جی کہتے ہیں پہلے بات کر کے سمجھاؤ سمجھنا آئے تو مار سے موسیقی اگر پھر بھی نہ سمجھے تو مار دو موسیقی اور جب پری پیکر نے مارنے کا فیصلہ کر لیا تو دوجہ سانی لینے دن وہ ملاب محبت کی یادگار ہے چاہاں صرف محبت پانچے جاتی نفرت کی عادت نہ ڈالک لالے آپ آگے لالے کیا بات ہے تو ابھی تک جائیں سوئی جی آپ کا انتظار کر رہے تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ آپ حریت سے گھر واپس آ جائیں ہم بادرو بھی یہ ایک بہت بڑی برائی ہوتی ہے کہ ہم دشمن کو اپنی تعلیس پر نمار جایا کس ہو جائیں شاہ سوئی کیسے میری آنکھوں سے تو کسی نے نیمت چورا لی ہے موسیقی 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 وہ نہیں ملی اب پینڈ میں بھی نہیں ہے کچھ پکتے دار رہے گئے صبح ان کی طرف بھی مو کروں گا وہ ملے گی بھی نہیں جانے کہتے ہیں مرد اگر جانے لگے تو اس کو روکو وہ رک جائے گا عورت اگر جانے لگے تو اسے کبھی نہ رکو پتا ہے کیوں وہ جانے سے پہلے ہی جانے کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اور پھر جو چلی جائے اس کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ یا یار اچھی سی چائے پہ لاؤ سوئے رونے والی میاں جی سے مل کے سائیں گے اسے مار بارسلی اور گائیتری کو چھین لے تو مارے گا ہمیں ماروں گا نہیں اور گائیتری کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا ہم نے جانا ہے وارسلی اپنے ہندوستان جانا ہے دستہ چھوڑ دو اور دو مرید احمد انہیں فوجیوں کے گاڑے تک چھوڑ کر آنے انہیں اپنے ہندوستان جانا ہے جاؤ چاچا جی جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے موسیقی 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 اور واپس سلیمی ہے اور واپس سلیمی ہے زیادہ سے یہ بھی پوشنل علی باہت ہے بطری آس ٹوٹ جائے تو پاس کچھ تھی رہتا سوائے واپس مٹھنے گے حوصلہ دکھنیہ جی بہنس پر زندگی گزارنے والوں کے پاس حوصلہ ہی تو ہوتا ہے بطری چھتنا پانگل سوائے نیندر کی ملاقات کو سچ مجھ کی خوشی سمجھ بیٹھا ملے گیا تھا ملے گیا تھا ملے گیا تھا کہ خواب آکھ خود کی ختم ہو جاتا ہے ہماری گیا تھا ملے گیا تھا چھت جائے ملے گیا تھا ملے گیا تھا تم چب بھی اس محلے میں آتی ہیں عجیب سا سکون ملتا ہے جانتی ہو کیوں یہی بیچینی تو مجھے دوبارہ لے آئی یہ دیکھو ہاتھ سے چونسٹ سال پہلے اسی طرح کی لیمپوس یہاں تھے جسے پیار کے دشمن نے گرا دیا تھا اب چونسٹ سال بعد ایک پیار کرنے والے پری پہ کرنے سے دوبارہ بنوایا ہے اس پیار کرنے والے میاں جی کے لیے اس محبت کی یادکار پہ میں بیٹھ سکتی ہوں اکیلی کیوں تم میرے ساتھ نہیں بیٹھو گی پھر بھی تو دونوں اکیلی ہوں گی کیونکہ جسے تم پیار کرتی ہوگی وہ تمہارے ساتھ نہیں وہ جسے میں بیار کرتی ہوگی وہ میرے پاس نہیں کیونکہ جسے پیار کرنے والے مہین جیا مطلب بریزار پیراندی کی بہین یہ یہاں کے کھا رہی مجھ سے مرنے آئی تو کسے جانتی اسے میں تو آپ کو بھی جانتی ہوں کیوں پوچھیں گے نہیں کیسے انجان لوگوں سے سوال نہیں کرتا کیونکہ جو محبت کو زندہ رکھتے ہیں ان کے لئے کوئی بھی انجان نہیں ہوتا تو ابھی بھی بے توبہ نے آپ کو میرا نام تو بتایا ہے نا تو تو پھر نام لے کے بلانے میں بھلا کیا حرچ ہے اے توبہ سن جائے سے توبہ بتا رہی تھی کہ محبت کی یاد میں یہ لیمپ پوسٹ آپ نے بنوایا ہے ہاں تو تو کچھ نہیں اس سے آپ ہمارے گھر آئے بولے پہادروں کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے مجھے بہت اچھا لگا بس ایسی دل چاہ رہا تھا آپ جیسے نیڈر کو قریب سے دیکھ لیا دیکھ لیا میری بیٹر یہ دشمن کی بیان ہے اور تو بھی زیادہ تعلق نہ بنا توبہ میں چلتی ہوں بھئی فیکر کیا تم میرے ساتھ یہاں ایک بار بیٹھوگے کیوں کیوں کہ محبت کرنے والے یہاں بیٹھتے ہیں اگلے بیٹھیں تو اگلے ہی رہ جاتے ہیں میاں جی کی طرح موسیقی 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 کیوں کہ سنینجی ترنبو بیار اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ دکھ لے تیار ہوں بیٹھیں موسیقی 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 بھائی دوئے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ بشن پان ہوتا ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں لیکن ہم نفرت کیوں کرتے ہیں جو ہماری بات نہیں مانتا باتیں تو آپ بھی میری بہت سارے نہیں مانتے لیکن میں تو آپ سے نفرت نہیں کرتی نا آہا آہ خون کا رشتہ ہے تس سے کہہ نا تھی میری خون کا رنگ تو ایسی جیسا ہوتا ہے نا لالے پھر ہم صرف اپنے ہی خون کو اہمیت کیوں دیتے ہیں سب بسم اللہ دوار ہو کے آگے یہ تو آنس تیسی دار دے ہی تو لگتا ہے تو براہ کو براہ نہیں سمجھے گی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لالے کون ملت توبا جو پری بیکر سے پیار کرتی ہے ہاں وہ جو توبا سے پیار نہیں کرتا پری بیکر پری بیکر سے پری بیکر سے پیار کرتی ہے نہیں لالے ملی پیار دوارہ تو آنے جائے گی جب قدم بڑھا لیا جائے گی تو رکتا نہیں ہے اور یہ جانتے ہوئی بھی کہ جس کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں میری طرف کبھی نہیں آئے گا میری طرف کبھی نہیں آئے گا میری طرف کبھی نہیں آئے گا میہ جیب وہ کئے چون سال بہت نیند میں آئی تھی میری طرف کبھی نہیں آئے گا اب نہ کبھی نہیں آئے گا نہ اس میں میہ جی کہتے ہیں کسی کو سچے دل سے یاد کریں تو وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے یاد ضرور کرتا ہے وہ یاد کرتی ہے کہ نہیں کرتی اور پھر مسجی کے دل سے اس کی یاد نہیں جاتی ادھر کی طرف جا رہے ہیں میہ جی یہ گلی کس کے کار کی طرف جاتی ہے لوگنا میت کے دل کی طرف تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے معاف کرنا میہ جی آپ بھول رہے ہیں شاید لوگنا میت تو ہلپ لے نے چلی گئی اچھا تو پھر اس کے اس تغمال کی تیاریاں کرو پتری چلو شاوش کرو موسیقی رفیقی موسیقی موسیقی رفیقی موسیقی نکل محمد رویگر افیقیر وہ پلاہ ایک اہل ہے مالک سے چاہ ادھر آیا میرا پتہ ادھر آیا بیٹھ میرا شزید ہے چال میرا پتہ ان دولوں میں سے ایک اٹھا یہ کن ان یہ پرزی ہیں نجر نہیں آرہا ایک پہ نام لکھا ہے اور ایک پہ نام نہیں لکھا اب میرا اللہ تحصلہ کرے میرا سوڑا رابو فیصلہ کرے گا کہ رنگو نے تیسری شادی کس کے ساتھ کرنی ہے تیسری شادی والی تو بھاگ گئی ہے ایک پہ اس کا نام لکھا تاکہ پتہ لگے کہ اس نے وہاں پر ساڑا کے نہیں آنا یہ نا نو کہ میں انتظار کرتا کرتا ہے بڑا یوں اببا جی جس پر نام کھو کس لیے اپشن میرا پتہ اپشن یہ نہیں تو وہ وہ نہیں تو وہ چل میرا پتہ پرچی کھا دولوں ٹھلو ان نا کھوڑنا میرا بیٹھا ہمیں پھر کیوں ٹھلو چھوڑنے دی پڑے گی نہیں نہیں تیسری پھر پھول سٹاپ کومی آلا لگ ڈاٹ آلا چل میرا پتہ پچی اٹھا اشوال بھا اس پتہ بسم اللہ شکر الحمدللہ لو جی میرا دلی یہی کہتا تھا کون ہے یہ یہ ہے تجھے کو بتاؤ اور تم دونوں نے رنگو صاحب سے بات ہی نہیں کر دی نا تل دندو چلے ہاں 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 لے کے جائے کھاں ہاں ہاں چلے 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 میرا دلی ہاں ادھا کا شکر ہے پتری اللہ نے تیری خواہش بھی پوری کر دی ہے اور پر ہی پہ کر دی خواہش تو آپ کی بھی تھی نا میرا جی سیانے ماں باپ اپنے اولاد کی حرکتوں سے زیادہ ان کی نظروں پر نظر رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی خوشی کس خوشی میں ہے ایک بات تو بتائیں میرا جی ہم پوچھ سچ بتائیں گے نا میں نے کبھی جھوٹ بولا پاری پیکر کو بچانے کے لئے اکثر بول دیتے ہیں بتری جو چوٹ کسی کو مقصان نہ کچھ آئے وہ چوٹ نہیں ہوتا کیا پوچھنا چاہتی ہے آپ نے توبہ کی منگی پری پیکر سے مجھ کو جلانے کیلئے کرائی تھی بتائیے نا میرے چاہتی اچھا ایک بات بتا تو بھی اسے شروع سے چاہتی تھی نا یہ کیا بات ہے اسی سوال کے جواب میں تنی بات کا جواب چکا ہے بتری بول چاہتی تھی مگر مگر اقرار کی نمت نہیں تھی تو جانتے ہیں نیا جی کہتا جانتا ہے بتری ایسے ہی تو نہیں اور تیرے اقرار کی میری نے بری پہدر پہ توڑنا ہی تو کر دیا تھا وہ ٹوٹنا جائے اس لئے توبہ سلیم سے جوڑ دیا اب اللہ نے سارے معاملے سدھے کر دیئے اس لئے بچاتا ہوں تم دونوں کی مہینے کی تاریخ پکی کر دوں ٹھیک میری بس آپ کو چھڑے بس کو پھر چڑھتے مینے کی پہلی تاریخ پکی کر دیں موسیقی اشک بے پرواہ اشک بے پرواہ اشک بے پرواہ اوے 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 بند کرو اشک بے پرواہ خوبہ کیا ہے کتنی خوشیاں کمنا رہے ہو اندازہ لگا میرے باچہ دماغ نہ کھا میرا صدی صدی بات بتا کیا ہوا ہے ایسے نہیں میرے باچہ یہ تو نے بتانا کہ ہم سب کس بات پر خوش ہیں اگر بتا دیا تو پکا تیرا عشق سچا لہی دس مجھے لگتا ہے میاں جی نے کوئی چانے چڑھا دیا چانے نہیں چڑھایا چانے کو چکور سے ملوا دیا بتا ہوا کیا ہے میرے باچہ تیری اور لبنہ امید کی منگنی پکی ہو گئی ہے چڑھتے مینے کی پہلی طریق کو آہ MannHra یہ تو بے پدوanstار یہ تو بے پدو Air رب پلاتی نار میری منگنی کی تاریخ تو آپ نے چام کے حساب پر رکھی بھی نا میا جی ہاں کیوں پھر لگنا ہمیں اتکی منگنی کی تاریخ انگریزی حساب پیچھو رکھی میا جی دیکھ مطوری ورعباد میری ایک خواہش پوری ہوئی ہے پانہ دے کر اسے غم کی جاگنا لگا آپ کی خواہش پوری ہوئی اور میری مٹ گئی ہے میا جی خواہش مٹ جائے تو انسان بھی مٹ جاتا ہے لیکن آپ فکر نہ کریں میا جی سارے کام پورے کر کے مروں گی اللہ مولا سارے چیزوں کے جوڑے بدائے تُو نے ایک دکھ اور سکھ کو مکھریا کر دیتا تو کیا جانا تھا تیرا تیرا چھپ رہے نا ہمیں دکھ دے پہ رنگو بول تیلے کی با ہمارا ہے تو میرا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے لو جی جب میری پیلی شادی ہوئی تو میں آوال آت بکھ میرے سوسر نے اس شد پہ میری زمانت کرائی کہ اس کی پھر تھی تھی کے ساتھ میں ویاد لائلو اور جب میری زمانت کی آتی ہوئی اس پر بھی ہمیں جمسی تھی اور جانے من جانے جگر پری پیکر کے اور لگنا میں اس کی منگلی تیہ ہوئی ہے ہم موٹھی پناے گا وہ اس کی انگلی میں اور میری بچاری انگلی ترس گئی ہے کہ کوئی مجھے بھی موٹھی پناے آئے تو اسے گٹوا دے نا بجی ہمیشہ پتھی بات کریں کبھی اللہ سے دعا نہ کریں کہ یا اللہ ابے کو کوئی انگوٹھی پرانے والی مل جائے ادھر دیکھ اور دیکھیں صاف کر تیرا آپ باتی رو ٹائپ اور ادھر دیکھ ایک اٹیچ بٹن دو جی تھا تی تمہیں تو خوشی میں شکرانے کے نفل پڑھ لینے چاہیے تیرے اسے کے بھی پڑھ لوں تیرا میرا نہیں کیا ناوٹ جو کام بھی ہو ہمارا ہونا چاہیے جو حکم میرے بادشاہ اچھا اب یہ اپنی لینگویج بھی بڑھ لوں میرے بادشاہ لبرامید میرے بادشاہ بدل گیا تو پری پیکرنے پری پیکر نہیں رہنا میرے بادشاہ اب یہ لینگویج تو بھی سیخ لے اب یہ زبان تیری بھی ہوئی چاہیے میرے بادشاہ زبان تو اپنے 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 وہ بھی ہماری ہونی چاہیے میرے بادشاہ ہو ہو میں سے تمہیں بڑا بے وکوف سمجھتی تھی لیکن تم تو بڑے چلاک نکلے ایک کسی آنے کا کال ہے سامنے والے کو جتنا مرضی تم بے فکوف بنا لو وہ بن جائے گا پر اسے بے فکوف نہیں سمجھنا ایک منھول کریں بیٹ میں دوسرے کال آرہی میں تم اس سے بعد میں بات کرتی نو پرابلم میرے باش ہلو ہاں مجھے بعد میں کال کیجئے تم مبارک بیت دینے آئیے تینکیو میں نے سنا ہے لبنا حمید کسی کی اتری ہوئی چیز نہیں پہنتی ہاں تو اس لئے اپنی منگنی کے جوڑے کا رنگ دکھانے دیں تاکہ اپنی منگنی پر آپ اسی رنگ کا جوڑے پہنے کیوں کیونکہ تو بس سلین نے یہی رنگ پہنا تھا تمہاری پسند ہے میری نہیں تو کیا آپ میری پسند کو پسند نہیں ہے نو مات اٹھو سوچ لیں اس میں سوچنا کس بات کا جو تمہاری پسند ہے وہ میری کبھی بھی نہیں سکتی پڑی پیکر بھی تو میری پسند ہے لبنا جی وہ تو آپ کو بہت پسند ہے نا تم جانتی ہوگی اس سے آپ پسند ہیں ہے نا مگر بات تو میری اور آپ کی پسند کی ہو رہی ہے دیکھو میرا دماغ نہ خراب کرو ورنہ ورنہ کیا آپ پری پیکر کو بتا دیں گی پری پیکر غصے میں آکے اس دن کی طرح مجھے پھر تھپڑ مار دے گا یہ بھی قبول ہے لبنا جی کیونکہ میں تو اب اس کی نفرت کو بھی اپنا نصیب سمجھ کے قبول کرتی ہوں میں تمہیں چاہتے ککو پو خود ہی نکل جانا سے آپ کے گھر سے تو نکل جاؤں گی مگر اپنی زندگی سے جانے کا مت کریے گا کیونکہ توبہ سلیم جی سے اپنا زندگی سمجھتی ہے وہ آپ کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے یہ رکھ لیں کہیں رنگ نہ بدل رہے اچھا بابا اچھا سن لیا ہے اور تو چپ تو کر میں اور میں کرتا ہوں بات اسے اور پتری تو بند تو کر تو پھر گئی تھی اس کے کار جب اس نے فون پہ بتا دیا تو پھر مستر کی پوچھ رہے ہیں اب وہ پری پیکر کو فون کرے گی تو کرے پری پیکر پری پیکر بات تو سہی میاں میرے بادشان نا آپ کسی کی نہیں سننی بس پری پیکر بادشان پری پیکر پری پیکر رکھ تو سہی پری پیکر پری پیکر رک جا یار میاں جی بات کر لیں گے بات میاں جی نے نہیں اب میں نے کرنی ہے فائنل دو ٹوک پری پیکر پری پیکر پری پیکر پری پیکر پری پیکر میں تجھے یہ نہیں کرنے دوں گا تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے روکے نہ میرے بادشان ہمت نہیں ہے بات یہ ہے کہ تو سوچ تو سوچ تو ایک اورا سے بات کرنے جا رہے تو کرنی پڑے گی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے بات کرنی پڑے گی نا بری پیکر ہے نا اور میں کہتا ہوں موسیقی پری پیکر ملے میں تماشا نہ لگائی تماشا تو اس نے شروع کیا میں نے تو ختم کرنا ہے تماشا اور توبہ سلیم تجھے منع کیا تھا نا کہ لبنا میت کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی تم اگر پیار سے کہتے پری پیکر تو توبہ مڑ جاتی اور تو تو میرے نفرت کے قابل نہیں پری پیکر نے ہمیشہ صرف پر صرف لبنا میت سے پیار کیا اور کرتا رہے گا اور یہ جو تیرے دل میں کوئی خوش فہمی ہے نا اسے نکال دے بار بھینگ دے نہیں تو تیرا وہ حشر کرنا ہے کہ تجھے بھی یاد نہیں لگا کہ تُو بس ہی ان کو آنے بچ کر پری پیکر ہمارے پیار کو کھونا چاہتی آخری وارننگ لاسٹ فل اینڈ فائنل موسیقی 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 دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا موسیقی 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 مجھے تھٹا ہارے دیکھنے چاہیے شفیق ہمیں لپو تلمہ مزفیق یہ کیا کل ہے پڑچہ جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں آئے 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 بھائی میں مل دئی اے اتنی زیادہ ہاتھوں بارا دکھاؤ چار چرہ 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 بارا اے چھپی یعنی کہ ٹونٹی سکس کس لیے اے بی سی کے سارے ٹی جڈ لکھیں ہیں اس پہ اس کا نام کس حرف سے شروع ہوتے یہ دیکھنا ہے چکڑے جاؤں ابے سے چھپی ہاتھ اگے نا محمد افید نا یہ نہیں ترنا نہیں ترنا یہ اببا جی بھی تو کرتے ہیں شرم کر رنگو شرم دیکھ یہ معصوم بچہ تیری حرکتیں دیکھ کر تجھ جیسے ہی ہو گیا لے ایمی الزام تلاشی ہے نا کر میری وجہ سے تو نہیں ہوا تجھے تو پتا ہے میں نے تو صرف چار ڈال لیا ہے اگل اینے تو چھپی ڈال دی ہے دٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مگر تمہاری تمہاری تو کوئی حد ہی نہیں ہے معصوم بچے کو بگڑتے دیکھ کر تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہیں کہ اگر والدین میں اختلافات ہوں تو بچوں پر ظاہر نہیں کرنے چاہیے برا سر پڑتا ہے مگر تم تم تو اپنی ہر کمینی اور بری حرکت اس کے سامنے کرتے ہو نا بیٹا میرے جان ایسا نہیں کرتے یہ بری بات ہوتی ہے اببا جی بھی تو کرتے ہیں اوہ نا میرا پتر نا دیکھ تیرا پیو ایک برا آدمی تو تو یار برا آدمی نہ بڑھ بس کل سے تو صرف پڑھائی کرے گا صرف پڑھائی اور ایک اچھا انسان بنے گا میری بات یاد رکھ میرے پتر اپنے پیو اوپے نہ چاہیں اپنی دونوں ماں پہ چلا جا ہاں یاواز تندو کتھم لے لے مجھے تیرے اتباد پر یہ تین نہیں آلا اوہ مجھ سے تو ڈبل کتھم لے لے میرے موں سے نکلی ہے مجھے خود یقین نہیں آرہا نہیں میرے بطرنا ہے کہ بری آبتے تبدیل کر لے میں انسان کو بکت لگتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ پر تبدیل کرتے ہیں اور ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن تھوڑا سبر کیا میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ مجھے بطرنا ہے سب بھی بہت ساتھ ہے میہ جی میں نے پھڑی پہ کر روکنے کی بڑی کوشش کی اور اسے کو سہی بڑا چڑھا ہوا تھا دریا کا پانی جب اپنی سطح سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو لوگ دریا کے کنڈے پہ کھڑے ہو کے سلاب کا انتظار کرتے ہیں اور جب سلاب آ جاتا ہے تو پھر سلاب کو روکنے کے لیے بند بنانا شروع کرتے ہیں یہی بند دریا اس وقت شروع کرتے ہیں جب دریا کا پانی چڑھنا شروع ہوتا ہے تو کبھی سلاب نہ آئے لو میہ جی بات تو توبہ کی ہو رہی ہے توبہ کی مثال بھی دریا کے پانی کی طرح ہے جسے پری پیکر کھڑا ہو کر دیکھتا رہا پہلے جن ٹوک دیا جاتا تو بات تمیزی کے اس سلاب کی نوبت ہی نہیں آنی تھی لیکن میہ جی میہ جی اچھا نہیں ہوا اچھا جی لیداز تجھے آپ پتہ چلا کہ یہ اچھا نہیں ہوا پر پر میہ جی اس طرح چوک میں توبہ بھی اب دید نہیں کرتی کتری اور جو دید نہ کرے اس کے ساتھ بدید ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے تی تیانی ہو کے وہ مجھے ٹکا کے جواب دے دیتی ہے مو دیکھتا رہ جاتا ہوں اس کا ویسے پری پیکل نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اب کچھ دن سکون رہے گا اپنا ساجہ نا جی میہ جی وہ منگنی کا سدہ سب کو دے دیا ہے نا کوئی رہا تو نہیں گیا میہ جی پورے ملے میں کہایا ہوں صرف تجی گلی والوں کو میں انہیں نہیں کہا اور کیوں بھئی تیسری گلی والوں کو کیوں نہیں سدہ دیا میہ جی ان کو کیوں بلانا ہے وہ تو ہمارے دشمن ہیں دشمن ہی ان کی طرف سے ہے ہماری طرف سے نہیں ہمیں تو اپنی خوشی میں انہیں بلانا چاہیے پر پری پیکر نراز ہو جائے گا میہ جی ادھر دیکھ پری پیکر کو تُو نے پالایا ہے کہ میں نے آپ نے مہی باق تو پھر تو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں اسے اس دن یاد ہے اس ہی جگہ پہ اس ہی دشمن کو کڑائی کھلانے چلا تھا وہ توبہ بے نظر اکڑی ہیں نہ ادھر جائے نہ ادھر چل باس کر پتری یہ ہی دھا رہا ہے موسیقی 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 دبتی کسی سے نہیں اور مثال دینے میں تو آپ بے مثال ہے میاں جی حکم کریں کیسے آنا ہوا کچھ نہیں بس سوچا کہ اپنی خوشی میں شریک ہونے کے لیے جہاں اتنے دوستوں کو بلایا ہے وہاں ایک دشمن کو بھی دعوت دے دیتا ہوں شاید وہ دشمن دوست بان جائے لگتا ہے وہ کوڑی مل گئی نہیں پھر تو کوئی خوشی نہ ہوئی نا خوشی ہے گلدار براندی اس لڑکی کے جانے کا غم اپنی جگہ ہے پھر اس خوشی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا اس خوشی کی کری کے لیے ہم نے پندرہ ورے انتظار کیا ہے جب تک وہ لڑکی نہ ملی وہ کسی کو خوش ہونے نہیں دوں گا تم کیا نہ لگایا گر یار ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم مبت کرنے والے ہیں بہرحال دو محبت کرنے والے ایک ہونے لگے ہیں اس لیے مناسب سمجھو تو آ جانا کون محبت کرنے والے میاں جی بری پہکر اور لگنا ہم ہی ہیں اگلی اطوار ان کی منگ نہیں ہے بھوزری ہم میاں کی آتشیت رکھے اے کھانے کے لیے لاؤ کچھ میرا خیال ہے ساجن سٹیج اس بار یہاں پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے سٹیج یہاں پہ اور کرسی یہ سامنے لو دسو وہ اس میں کونسی سائس ہے جب سٹیج یہاں لگے گا تو کرسیاں اس کے سامنے لگیں گی لیکن سٹیج یہاں پہ نہیں لگے گا وہ کیوں ہے وہ تم لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں کہ رنگو صاحب نے کہہ دیا رنگو صاحب اڑچنی پانی جنابِ آلی کامی صاحب پین والی چیز کو آپ روک نہیں سکتے نہیں تو کیا کر لیں گے آپ اوز دن والی مار پھول گئیں آپ اور رنگو صاحب کو تو دوپیر کو یہ یاد نہیں رہتا کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے تو اس دن والی مار کٹھا یاد رہے گی میرا خیال ہے کامی اسے پھر سے یاد کروا دیں یاد تو میں اسے کروا دوں بلکہ جھوڑ کر کے یاد کرا دوں اور کیا کروں پری بیکر کا خیال مار جاتا ہے چلو پھر آج تجھے چھوڑ جا جا آج پری بیکر کو مائنس کر دیں نہ نہ میرے بادشاہ پری بیکر کو مائنس کرنے کا خیال اپنے دماغ کو ہی نہ نہیں نہیں تو میں نے تجھے تقسیم کر دینا ہے ایک دونی دونی دو دونی چار چار دونی چھے کبھی ساتھ نہیں ہوا لے ابھی کر دیتے ہیں ساتھ اے 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 یہ کیا ہو رہا ہے میہ جی دیکھیں دیکھیں ان مسکنوں کو میں نے کچھ نہیں کیا کیا میرا اتنا حق نہیں ہے کہ میرے مٹے سالے کی منگلی ہو رہی ہے تو میں کوئی مسکنائی دے سکوں حق ہے پتری میاں جی یہ سارے کہہ رہے سے کہ سٹیج جہاں لگے گی میں نے صرف اتنا کہا کہ سٹیج جواہاں لگا لابی ہم ذرا اوپر جانے مل جانے لکھ کٹری پہجر کو راس میں ذرا اوپر سے دیکھ سکے کتنی سی خواہش تھی بس بات تو تو بالی ٹھیک ہے کامی بھئی رنگو صاحب جہاں جہاں کہتے ہیں سٹیج وہی لگے گی کوئی ہور رکم اب کچھ نہیں میاں جی اتنی سی شرم آ رہی ہے اب دیکھیں نا سالے کی منگنی ہو تو پنوئی کا حق نہیں ہے پورے کپڑے پہنے کا فٹ ہے مو تیرا ممیہ جی میں نے آپ سے پانی نہیں منگا جو آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے میرے سر پہ آتا رکھا ہے کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے میں یہ ہاتھ کاٹ کہیں تجھے دے دو نا میاں جی نہ کریں ننگے سر والے پلوئی کی کہیں عزت نہیں ہوتی اے کامی سویرے اسے بھی بزار سے پورے کپڑے لا دینا اے رانگ کا مجھ سے پچھکے دائیں لوک ڈاون میرے بات چھا میاں جی وہ رسلی جانمن جانے جگر پری پیکر آپ نے یہ کب ست لے گا ہر وقت ٹھگیے ہی لگاتا رہتا ہے میں آج آپ سب کے سامنے توبہ سلیم کو اپنی لیڈیز ونگر جارج بنانے کا لان کرتا ہوں اب سب مل کر بولو ہم کو جان سے پیاری ہے توبہ سلیم ہماری ہے اور تو تو میرے نفرت کے قابل نہیں پری پیکر نے ہمیشہ صرف پر صرف لبنامی سے پیار کیا اور کرتا رہے گا کبھی لیاں اسے پاسک رہا جو ٹین بن کے ہمارے پیار کو کھانا چاہتی الگ لیاں اسے پیار پیاری کا کو دیا ہے ابتانی یہ کب ست لے گا ہر وقت ٹھگیے لگاتا رہتا ہے موسیقی تروازہ دو اکری تروازہ کھول میں کہتا ہوں تروازہ کھول تروازہ کھول تجھے ترے بیا جی 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 کشتا تھا تروازہ کھول تبا تبا اکرامی تبا کچھے کہ تٹھے گی بارے میں سادہوں کو ت irony تٹھے گے تبا جی تبا جی گے تبا جی تو سے کھولنے تبا جی کیا جی بارے میں سادتہا تبا تبا آگا می دروازہ کھول پتری دروازہ کھول لبنا جی آپ کو پتہ ہے توبا نے اپنی وینز کٹ لیا چھوڑی سے پہری پیکر کے لیے کیا؟ اے وہ کھول سمو حتم یہ کیسا سوچتی رہتی ہے کیا کیا کر جاتی ہے؟ سنو میرے ساتھ کیا؟ آپ اس سے ملنے جائیں گی؟ تو اس میں حرجی کیا ہے؟ آفٹر آل اس محلے کے سارے پرابن سول کرنا میری ہی ذمہ داری ہے نا؟ لیکن لبنا جی وہ تو آپ کی اپوزیشن میں ہے پری پیکر اور میرے ملنے میں اس اپوزیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے چھوڑ میرے ساتھ موسیقی 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 مرد کی ذات ہے کمی اور اس پہ اجبار کرنے والی عورت بھی نہ پتری نہ عورت کے روپ میں ماں بھی ہوتی ہے لیکن نیازی میں اپنی اور پاری پیکر کی بات کری ہوں تو انہیں مرد اور عورت کی بات کی ہے کتری جس طرح عورت اپنے رتبوں میں بٹی ہوتی ہے اسی طرح مرد بھی اپنے رتبوں سے پچھانا جاتا ہے فرق صرف اس آنکھ میں ہے جو غلط دیکھ رہی ہوتی ہے کیا غلط دیکھا ہے میں نے میاں جی میں نے تو وہ ہی دیکھا ہے جو آپ نے دیکھ رہے تھے صحیح دیکھا ہے تم نے تم نے دیکھا صحیح ہے اور سوچا غلط ہے کیا غلط سوچا ہے میں نے میاں جی چلیں آپ بتائیں کیا پاری پیکر اس اپنے بازوام اٹھائی لے کر نہیں گیا گیا ہے تو پھر لیکن کس لیے لے کر گیا ہے یہ تو تم نے جانتا ہوئے بھی نہیں سوچا سارا ملا جانتا ہے کہ وہ دشمن ہے تیری پھر بھی توبہ کی خبر سنکے تو اس کے لیے گھر سے نکل پڑی ہے کیوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے تیرے لیے فرض ہے اور پاری پیکر جو بچپن سے اس ملے کے لوگوں کے کام آتا رہا ہے اس کا کوئی فرض نہیں تھا پتہ نہیں ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جب وہی کام کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے پتری پری پہکر بھی تیری طرح جان دینے والوں میں سے ہے جان لینے والوں میں سے نہیں آم ساری میاں تھی کیا کرنے والوں میں سے ایک غلط تمہیں برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے قریب آئے یا وہ کسی کے قریب جائے نفرت ہونے لگتی اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کال ہے کہ جب تمہیں کسی سے نفرت ہونے لگے تو اس کی اچھائیاں یاد کرنا شروع کر دو نفرت خود وہ خود ختم ہو جائے گی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو رنگو سے سچا پیار کریں جیسے ہیر نے رانجے کے ساتھ کیا جیسے سونی نے مئیوال کے لیے کچھے کڑے پہ دریا پار کرنے کی کوشش کی اور بے وکوفی میں اگلی لگی گئی جیسے سچی نے پلوں کے لیے تفتی ریت پر اپنی جان دی اور تو اور رومیو جی تفتی ریت پر اپنی جان دی اور تو اور رومیو جولیٹ کی مثال بھی ہے لیکن آج جانے من جانے جگر پری پیکر کے لیے توبہ سلیم نے کیا کیا توبہ سلیم نے جانی تھی ایڈ بھی ہران ناو چوڑی سے اپنا ہاتھ کٹ کے جسٹ اپنی نص کٹنے کی کوشش کی بڑی بے وکوفی کیا اچھا لیٹ ٹیچر بٹن تجھے گا بٹا اگلی نے پیار میں کیا یہ سب تو تو پری پیکر خوش قسمت ہے کہ سب اس کے لیے جان دیتے ہیں اور ایک میں ہوں ڈبل بر کسی ہم دان دینے والیاں نہیں ہیں دان لینے والیاں ہیں کاش کاش تم نے یہ بات پیار میں گئی ہو دی کرنگو اگر تو بات سلیم نے چوڑی سے اپنی نص کٹنے کی کوشش کیے تو لاؤ چھوڑی میں چھوڑی سے اپنی نص کٹ کے اپنا پیار ثابت کروں گی تو یہی کام تعلیم سن کرو پھر ہم بھی کر لیں گے سل اپنا ہاتھ تا لے پتل چھوڑی پتل ہمت کر پیار کا امدھیان ہے کر کٹ کٹ اپنا ہاتھ نہیں تم دو مانو میری پوری بات نے شکریہ پوری بات کیا ہے پوری بات یہ ہے کہ پیار جو ہے وہ جان دینے اور جان لینے سے ثابت نہیں ہوتا ہے اببا جی پھر ثابت کیسے ہوگا مطر جی پیار جو ہے وہ یقین کا نام ہے جیسے تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اور میرا پیار سچا ہے ان سے ہی پوچھ لے ویٹا فاق دور کر رہے نا نو سیج تو مطور موسیقی موسیقی یہ لے پتری کوسا کوسا دودھ ہے اس کے ساتھ ہی گولی کھالے درد کم ہو جائے گا اس درد کی اتنی فکر ہے آپ کو میان چی اور جو درد دل سے اٹھتا ہے اس سے بے خبر ہے بے خبر نہیں ہوں میں کیوں بات نہیں کرتے بری بیکر سے تو جانتی ہے پتری وہ اسے چاہتا ہے آپ بھی تو جانتے ہیں نا کہ میں کسے جاتی ایک دن رہ گیا ہے اسے اس کا ہونے میں تو اس کا ہو جائے کوئی اتراز نہیں لیکن مجھے بھی اپنا بنا لے میں جی لوگ دو شادیاں بھی تو کرتے ہیں نا اسے بہلا نمبر دے دیں مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن اس سے دوسرے نمبر کا حق نہیں چھیلیں یہ نہیں ہو سکتا پتری کیوں کیوں نہیں ہو سکتا میاں جی رنگو نے بھی تو دو شادیاں کی ہیں اس کی تو تیسری کروانے چلے تھے آپ تو جانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے پتری بھوکے میاں جی میرا فیصلہ تو سننے اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں مانی کے مجھ میں میں اپنی جان دے دوں گی تجھے اللہ ہی ہدایت دے پتری انسانوں کے بس کی بات تو نہیں رہی اب رنگو آئے ہائے 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 لو بھی اللہ چھوٹ نہ بلائے تو اس عمر میں ایسے وال تکن منتے لگ گیا رنگو آج تیرا تکا لگ گیا آہا ہائے 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 تیرے چھوٹ گئے نہیں نفس گئے موسیقی جا اپنی حسرتوں پہ آسوبہ کے سو جا آہ فٹے موہ تیرا تیری قسمت میں رنگو جیسا سمارٹ ہزبنڈ ہی نہیں تھا موسیقی 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 اور میرے پتر محمد رفیق کو دیکھا کہیں نہیں تو میرا محمد رفیق باتی کھاپنا ڈال مارو کونس گلی میں دیکھیا میں دیکھیا تو ہجاری ہوگا مل جائے گا بزرگو آپ نے یہاں پر کسی بچے کو دیکھا ہے تو آپ موٹا سا این ڈکر پینے میں میں باتر میں این ہی نے کیا باتی بات سن تو نے یہاں پہ کسی بچے کو تو نہیں دیکھا میں تو خود بڑی مشکل سے اپنے بچے کو دونگا لائیوں خدا ہے کہوں چلا گیا آپ نے میرے محمد رفیق تو دیکھا دولہ چیتا اگر آپ سے بچے آسموالا نہیں جاتا تو پڑا کیوں پڑتی ہوگا میلا بہم بہتر فیق ساں چلا گیا تو پتا لگا نہیں رنگو پتا نہیں کہا چلا گیا نہیں میں تو بار تک دیکھایا ہوں مارو مارو تو آ کری کس میں میرا پتر تو میری جان ہے وہ صرف تمہاری جان نہیں میری بھی جان ہے سالی دلیاں دیتا ہیوں کئی پتا نہیں تل لگ رہا جاتا میں نے پاس جانا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا احسنا رکھ اللہ خیر کرے گا یہیں پہ کہیں ہوگا کچھ نہیں ہوتا یا اللہ یا میرے مولا کرم کریں اور میرے کسی کیے کہ سزا میرے پتر کو نہ دیں اس کرم کریں بن جائے گا مجھے مجھے مجھے